بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے اچاری مرچوں کی اسٹنٹ ریسپی لے کر آ چکا ہوں جو کہ صرف و صرف دو منٹ میں ہم یہ مرچے بنا کے ریڈی کر لیں گے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو ابلے وے چاول کے ساتھ یا دال چاول کے ساتھ یا تحاری کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے آئے گا یہاں پر میں نے ایک پاؤ کے قریب میڈیم سائز ہری مرچے لے لی ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دھولینا ہے اچھے طریقے سے مرچوں کو دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مرچوں میں بیس سے ایک کٹ لگا دینا ہے اس طرح کٹ لگائیں اس طرح کٹ لگا کر تمام مرچوں کو آپ نے ریڈی کر لینا ہے اور آپ نے اس کو سوکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر آپ اس کو روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں یہ خوشک ہو جائیں گی یہ آپ نے لے لی نہیں ہے اور اس کے اندر آدھا چمچہ آئل شامل کر دینا ہے اور پھر آپ نے ان مرچوں کو دال کر تقریباً چالیس سے پچاس سیکنڈ بھوننا ہے لو فلم کے اوپر پوری کی پوری ریسپی لو فلم پر بنائیں گے چالیس سے پچاس سیکنڈ آپ نے مرچوں کو اُلٹے بُلٹے بھوننا ہے تاکہ ہماری مرچوں دیں تھوڑی کی رسپی ہو جائیں یہ دیکھیں تھوڑی دیر ہماری مرچیں بھونی اور بڑا اچھا سا اس میں کلر آ چکا ہے اب آپ نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون پیسا ہوا کالی مرچ مسالہ ایٹ کر دیں اور ساتھی اچاری مرچ مسالہ جو پیٹ کر دینا ہے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے آپ نے اس کو تقریباً ایک منٹ لو فلم چمچہ چلاتے ہوئے بھول لینا ہے تھوڑا بہت یہ مرچیں اپنا پانی چھوڑیں گی اور اس کے بعد جو ہوگا ہمارا مسالہ جب تک کہ ہمارا یہ پانی خوشک نہ ہو جائے جب پورا کا پورا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہماری ریسپی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ایک منٹ بھوننے کے بعد ہماری جو مرچوں میں پانی تھا وہ تمام کا تمام خوشک ہو چکا ہے اور مسالہ مرچوں پر چپک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی کتنی زبردست یہ لگ رہی ہے تو یہاں پر آگے ہماری ریسپی تیار ہو جاتی ہے آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور یہ مزیدار سی اچاری مرچ بنانے کے بعد آپ اس کو دال چاول کے ساتھ کھائیں تہاری کے ساتھ کھائیں سارند کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزید لگتی ہے ایک دفعہ آپ نے یہ ریسپی ضرور بنانی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے ملیں گے کسی اچھی ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے مینو کو کنسیڈرڈ اللہ حافظ